بہت شکریہ سلیم مخارصہ وقت دینے کے لیے سر جو ابحام پایا جاتا تھا جو ایک تقنیف جیسے کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے وہ لگی ہوئی تھی تو اب فائلنلائز ہو گیا فیصلہ ہو گیا جسٹس سیاہی آفریدی کا آپ کے خیال میں یہ سرپریزنگ نام ہے یا پھر یہی طبق کی جا رہی تھی جس کے بعد ونیر آزم اسلام کی حد میں ہی ملتی میرے خیال سے اس کو سرپریزنگ تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ ایکسپیکٹڈ نام تھا اور میرے خیال سے ٹوٹل بیٹل آف نرمز جو چل رہی تھی اس حوالے سے تو جو انشائیڈ لوگ انفارمز تھے جن کے پاس انفرمیشن تھے وہ تو ایک آرے تھے یا یا افریدی بنیں گے اور اگر ایسا نہیں ہونا تھا تو پھر یہ طرح نمبر چوڑا ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پوری چبیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی ہو گئی اس میں سنیورٹی کا معملہ بھی ختم کر دیا گیا کہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سینئر ترین ہو کوئی بھی جج تین کے پینل میں سے چیف ٹیسٹس بنایا جا سکتا ہے تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ حیران کن محصلہ تو نہیں ہے لیکن جس طرح سے توقع کی جاری تھی خاص طور سے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ساتھ دوسری الائٹ جواسے ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی بھی تھی وہ اس کے بارے میں کرسائز کر بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکومت اپنی مرضی کا جج لانا چاہتی ہے مجھے اس بات پر اکثر حیرت ہوتی تھی کہ اگر اپنی مرضی کا جج لانے کا الزام حکومت پر ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی کا جج بنا دیا جائے تو یہ بیٹل آف نوز جو ہے الٹی میٹلی اب میرا خیال سے سر آپ کا قتقلامی کے لیے انتہائی معاصلت لیکن آپ کہہیں پوٹ ٹو ریسٹ لیکن سر جس طرح سے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جی میں نہ مانوں اور اگر منصور علی شاہ نہیں ہوں گے تو ہم اتجاج کریں گے بخلہ الگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تحریک چلائیں گے تو حالات مزید کشیدہ نہیں ہو جائیں گے لیکن اگر آپ ان کی اس نعرابازی کا جائزہ لیں تو آٹھ فروری کے انتخاب کے بعد جنہوں نے کہا تھا ہم حکومت کو نہیں مانتے پھر انہوں نے کہا تھا ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے پھر انہوں نے کس چیز کو مانا ہے وہ تو ڈینائل موڈ میں ہیں پہلے دن سے خان صاحب اور ان کی پارٹی لہذا ان کے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا کبھی وہ کہتے ہیں پچیس کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہیں کبھی وہ کہتے ہیں پورا ملک اُبھل پڑے گا آپ نے دیکھا چار دفعہ جو حملہ بر ہوئے ہیں وہ کیپٹل سٹی کے اوپر اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہیں تو اس نعرابازی کی تو میرے خیال سے اب اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جتنے بھی نعرے مارے گئے ہیں میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوا آخری جو کوشش تھی وہ لاہور کے دو جلسے تھے اور اس کے بعد اسلام آمد کا جلسہ تھا محل دیکھ لیا لوگوں نے کہ پورے تین صوبوں سے مکمل طور پر کوئی پدیر آئی پی ٹی آئی کو نہیں ملی ہے پنجاب لوچستان صد وہ لوگ لے کے آتے تھے وہاں جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ وہ افغان جھاری دار ہیں جن کو پیسے باٹھتے ہوئے علی امین گنڈاپور کو دکھایا گیا تھا تو یہ اب وہ میرے خیال سے یہ ہوا بھی نکلتی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے تو اتنا بڑا لانگ مارچ کر لے گی یا اتنا بڑا جلسہ کر لے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے تحریک کی دھمکی دی ہوئی یعنی کہ اگر یہ چھبیسویں ترمیم جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوئی اگر نیا چیف جسے منصور علی شاہ نہیں ہے تو ہم ملک بھی سال چلائیں گے کل آپ نے دیکھا کہ وہ جو حامد علی خان صاحب ہیں انہوں نے بھی دھمکی دے دی کہ جو کلابی تاریخ چلائیں گے تو میرے خیال سے اب یہ باتیں اپنا تاثر کھوتی جا رہی ہیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس کے اوپر لیکن میرے خیال سے جس طریقے سے آئینی اعتبار سے آئینی پروسس کو امپلیمنٹ کر کے یہ سیلیکشن ہوئی ہے اور جس طریقے سے کونسٹیوشن پرویجنز ہیں میرے خواہد سے اس کو اب کھلے دل کے ساتھ ایکسپٹ کر لینا چاہیے لیکن میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو پذیر آئی دے گی کیونکہ انہوں نے تو ڈینائل موڈ میں رہنا ہے اور خاص طور سے جب تک بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے وہ کسی چیز کو نہ مانتے ہیں نہ کچھ وہی درافت جس کے اوپر پوری پی ٹی آئی نے بیٹھ کے یہی حال ان کا جو اس کمیٹی میں تین میمبر کے نام کل دیئے تھے انہوں نے آج اس کے اجلاس میں جانے سے انکار کر دیا ہے تو یہ تو ان کا وطیرہ ہے تو اس لیے میرے خواہد سے اب اس حوے میں سے بھی ہوا نکلتی جا رہی ہے اچھا سناب اچھا صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے سینجن تذکار ہمارے ساتھ موجود ہیں سناب اچھا صاحبہ آپ کے خیال میں ایکسپٹنس ہو جائے گی یا پھر میں نہ مانوں کی جو ہم ایک تقرار دیکھتے آ رہے ہیں بڑا عرصہ درار سبر کے دیکھتے آ رہے ہیں حالات نارمل ابھی بھی نہیں ہو پائیں گے جسٹس جائزہ فریدی کا نام جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی نے تیہ کیا ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے تیہ ہوا ہے لیکن جو نہیں مانتے وہ کسی چیز کو بھی نہیں مانتے نہیں آئینی میں بلکل نیا نویلہ آئی آیا ہے آپ کے پر آئینی ترمیم بلکل نئی نویلی ہے اس کو سمجھنے میں میرا خیال ہے ہمیں بھی وقت لگے گا جسٹس آئیبان کو بھی وقت لگے گا اور اس کو اگر پھولو کر کے یہ پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے پھر اس میں پیٹی آئی کو راضی کرنے والی تو بات میرا خیال ہے زیادہ پیچھے رہ گئی ہے پہلے تو یہ یا یا فریدی صاحب قبول کر لیں گے اس پوزشن کو کیا یہ ہم کلیر ہیں اس معاملے میں کیا یہ بھی تو ہو سکتا یا یا فریدی صاحب آپ نے چوز کیا ہے پارلیمانی کمیٹی نے چوز کیا ہے ایک اوکشن ان کے پاس بھی اوپن ہے تو ایسنگ اینیسنگ کن اپنی بیٹی آئی احتجاج کرے نہ کرے وہ کوئی فرک نہیں پرتا لیکن ہمارے لیزر سسٹم پر فرک پرتا ہے اور اگر ہم نے اسی طرح سے آئینی ترمیر میں منظور کروانی ہے اور اوپے عمل کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پھر ایک بہت ہی سائٹ قسم کا صرف فیض ہو جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ سب کو پتا تھا مجھے بھی پتا تھا دھوٹی آئی ایک سیریرز پر یہ فیصلہ ہوا ہے اور یا یا فریدی کے نام پر اتفاق ہوگا منظور علی شاہ صاحب کے نام پر اگر اتفاق ہونا ہوتا تو یہ خیامت کا جو سامنہ ہم نے دیکھا ہے اتنی جلد بازی میں جو ترمین لائی گئی اس کے بعد اس کو اکشبت کروایا گیا تو وہ ظاہر معاملہ اتنا سادہ تو تھا نہیں اور یہ آج رکھیں تینوں ایک ہی ایک نوہ فرم میں کام کرتے رہے ہیں ساتھ اور تینوں ہی بہت کلوز ہیں دوسرے سے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا تو تینوں کم ملتی ہی ہوگا اچھا تحریک انصاف کے اتجاز کا جو لکھ آپ نے بتا دیا اشارہ کر دیا اور وہ ہم نے ماضی میں دیکھ لیا ہے ماضی قریب میں دیکھ لیا ہے کہ کوئی ہوا جب وہ نکل چکی ہے خبارے میں سے لیکن جو وکلا اتجاز کا اعلان کر رہے ہیں تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں اور ہم نے ماضی میں دیکھا خیر اس وقت عوامل مختلف تھے اور اس وقت جس طرح سے سپورٹ حاصل تھی وہ الگ معاملہ ہے یہ لیکن وکلا کے اتجاز سے کوئی فرق پڑ سکتا آپ کے خیال میں لیکن میرا خیال ہے کسی بھی پارٹی کو کسی بھی پارٹی کو سپورٹ ہی چاہیے ہوتی ہے وکلا برادری کی آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواشری صاحب نے بڑھا فیصلہ کیا ساہدرہ حسن صاحب نے وہ گاڑی چلائی تھی جب وہ مقلہ تحریکی چلائی تھی اور اتانک سے پھر وہی اتخار عمد عوضری صاحب کالا سام بھی بن گئے اور ان کے تمام قوانین کالا سام بن گئے پارٹی کو سپورٹی کے لئے جہاں تک وہ محمل گیٹ والا معاملہ تھا اس میں بھی عدالت چلے گئے تھے کوٹ پہن کے ہمارے نواشری صاحب پھر یہ تمام سر چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی میرا خیال ہے کہ یہ آپ اتجاز کی ہوا کیا نکالیں گے کسی جنر سے میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آئین ہی ترمین کر کے کہ امین کی خود کی ہوا نہ نکل جائے کیونکہ یہ جو ترمین انہوں نے کی تھی یہ اس میں آجا کر کزیک میں آپ پڑھیں پر اس ترمین میں یہ بھی تھا کہ اگر آیا فریدی صاحب ریوز کرتے ہیں تو you have no other option than to go back on those two names then you would have been struck بھی منصور علی شاہ صاحب ان جسٹس اونی بختت میں کتا کلامی کے لئے بڑی معذرت مجھے میری تحصیح کر دیجئے گا یہ جو اگر جسٹس یاجہ افریدی انکار کرتے ہیں تو پھر امین صاحب کا نام نہیں اس میں شامل ہو جانا تھا نہیں ان کے پاس جو کہ دیٹ اگر آپ پڑھیں اور سے جو میرا خیال ہے انہوں نے زیادہ ڈیڑھ ہوشیاری کی لیکن انہوں تھوڑا سا ہوشیار گھوٹ ہو جاتے تو ذرا کلیر ہو جاتا لیے اگر یا افریدی صاحب ریفیوز کرتے ہیں پھر آپ کو واپس جانسٹ منی بختتر میں بڑی معذرت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اسی پوائنٹ پر چونکہ ہمارے سینئر ہمارے موجود ہیں ان سے بات کر لیتا ہے سلیم بخاری صاحب سے بات کر لیتا ہے سلیم بخاری صاحب اس پوائنٹ پر کہ یا افریدی اگر نام انکار کر دیتے ہیں اپنی نام زدگی سے سر پھر کیا ہوگا آپ کے خیال میں دیکھئے وہ سٹیج گزر چکی ہے جب تین نام بھیجے جاتے ہیں تو مطلقہ تینوں ججز سے کونسنٹ لی جاتی ہے اور اگر یا افریدی صاحب نے ایک دفعہ اپنا نام بھیجے جانے کی کونسنٹ دے دی ہے تو اس سے ریکیوز کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ایک آدمی جس کے کیریئر میں کتنا بڑا بوسٹ آنے والا ہے کہ وہ جج سے چیف جسٹس ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سبیم گوٹ کا وہ کیوں پیچھے ہٹے گا اس نے کوئی اپنی مرضی سے دیگنیشن تھوڑی لے لیا ہے یہ تو ایک کونسٹیوشنل پروسس سے آیا ہے اور ایک دوسری بات جو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس وقت سور کا حال یہ ہے کہ سیچویشن اتنی ولنربل ہے اتنی زیادہ ولنربل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہو سکتا ہے